السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اور مصیبت و پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین تو چلیں آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو ابھی دوپہر کا وقت ہو رہا ہے بچے سکول سے آ چکے ہیں تو ظاہر ہے جب بچے واپس آتے ہیں گھر تو ان کو بہت لگی ہوتی ہے تو میں نے ان کو یہی بولا کہ آپ لوگ جائیے روم میں کپڑے شپڑے چینج کریے دائننگ پہ کھانا لگاتی ہیں اور آپ بھی آکے بیٹھ جائیں ماں پہ تو ظاہر ہے یہ میں نے جو دوپہر کا گانا ہے چاول بنائے میں میں نے تو چاول جو ہیں وہ سب ہی پساند کرتے ہیں اور آج کل تو بیسی اچھے لگتے ہیں گرمہ گرم چاول ہوں تو بڑے مزہ آ جاتا ہے دوپہر کو کھانا تو ہوتا ہے یہ ظاہر ہے تو اگر کھانے کے ساتھ سلاد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ سلاد کے کیا فائدے ہیں اور سلاد کھانا کیوں ضروری ہے اصل میں سلاد جو ہیں وہ بڑی قسموں کا بنتا ہے میرے گھر میں تو بہت قسموں کا بنایا جاتا ہے جس میں فروٹ سیلٹ ہو گیا جس میں ویجیٹیبل ہو گیا جس سلاد کی بات کہہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھی سبزیاں آج کل سردیوں میں بڑی اچھی سبزیاں آئی ہیں جیسے گاجر ہو گئی چکندر ہو گیا کیرہ وغیرہ ہو گیا تو میں یہ جو سادہ سلاد ہوتا ہے میں یہ ضرور بناتی ہوں سبزیاں اور پھل جوتے ہیں یہ را ہوتے ہیں ان کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور ان کی اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی مطلب ان میں اچھی اماؤنٹ میں فائبر پایا جاتا ہے تو جو فائبر ہوتا ہے وہ ہمارے نظام حضام کو بہتر کر دیتا ہے ہم سلاد کو پکاتے تو نہیں ہیں پر جیسے جو سلاد ہوتا ہے کچھی سبزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم جب کھاتے ہیں نہ صرف ایڈجسٹ ہوتی ہے بلکہ ایبزورب بھی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ ہمارا جو نظام عظام ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے تو میں سلاد جو ہے وہ میں ضرور بناتی ہوں تپہر کے کھانے میں اور آج کل تو بڑی سبزی ہیں بڑی کلر فل بڑی مزے کی تو خود تو میں کھاتی ہوں تو میں یہ بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کھائیں کیونکہ اس سے ہماری جو سکین ہے یہ بڑی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے ہماری جو باڈی ہے وہ جو ہے اس میں جو نظام ہوتا ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے ہمارے میدے کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ جو سبزی ہیں اس کو ضرور کھائیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں اچھا جیے رہی میری پلیٹ اور میں بھی کھانا کھا لوں گی اور ساتھ ساتھ میں سلاد کا استعمال بھی رکھوں گی اور وہ بھی کھاتی رہوں گی ظاہر ہے جب کھانے کے ساتھ سارے لوازمت پورے ہوں تو کھانے کا مزہ ہی ڈبل ہو جاتا ہے جس میں سلاد ہو رائتہ ہو تو یہ چیزیں ہوں تو کھانا جو ہے نا وہ مزید مزیدار لگتا ہے اس کے بعد پھر یہ فروٹس آیا ہوا تھا تو یہ بھی میں نے اس کہا کہ رکھ دیتی ہوں کیونکہ اگر پڑا ہو یہ سامنے تو بچے جو نا اس کو کھا لیتے ہیں تو میرے بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو بچے نا اس کو کھا لیں کیونکہ فروٹس میں بھی رو جو ہوتا ہے نا پایا جاتا ہے اور رو جو ہوتا ہے نا وہ بس اس کے بڑے فائدے ہیں تو ویجیٹیبل کے ساتھ ساتھ یہ فروٹس بھی بہت ضرور ہیں اور یہ تھوڑا پرانا پڑا ہوا تھا یعنی کچھ دنوں پہلے آیا تھا تو میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ اس میں جو صحیح اس کو سائیڈ پہ کر لوں اور جو تھوڑے سے خراب ہے ان کو نکال کے تو پھر دوبارہ باسکٹ میں جو اچھے والے ہیں وہ ڈال لوں تو میں بس اسی کو دیکھ رہی تھی اور باسکٹ میں جو میں جو سمجھ آئی ہے کہ یہ صحیح ہے تو وہ رکھ لیں ہوں واپس اور اس کے بعد پھر وہ جو شاپنگ میں ایک نکل آیا نا سے خراب تو اس کو میں سائیڈ پہ کر لوں گی اچھا اس کے بعد یہ جو آیا وقت تھا یہ امرود آئے میں ہے اور بنانا زکیلے آئے میں ہے تو آج کل امرود امرود کے بھی بڑے فائد ہیں پیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں اور یہ بھی نظام حضام کو بہت بہتر کرتے ہیں تو یہ امرود کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ رکھیں تو میں بس ایک ایک بس یہ اپنی طرف سے بتائیے آپ کو اپنی بات اپنے دل کی باقی انسان کرتا تو اپنی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے جناب جس کو جیسے لگتا ویسے کرنے تو یہی میس بھی اورنج پڑے ہوئے تھے پرانے والے ہی وہی میں اس میں ڈال دیئے کہ وہ بھی جب امرود کی چارٹ بنے گی یہاں کوئی ریسی کوئی کھایا نہ چاہے تو کھا سکتا اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں یہ کیلے جو ہیں یہ لگا دوں گی تاکہ پھر سامنے اگر چیز ہو تو پھر بچے کھاتے رہتے ہیں تو اگر آنکھوں سے وہ جل ہو جائے تو سامنے نہ ہو تو پھر وہ پڑی رہتی ہے چیز اور پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے بھی کھا لیں اچھا یہ بھی لگ گیا اس میں فروٹس لگ گئے اس میں اور اس کے بعد پھر یہ شاپر میں پڑا ہوا تھا ایک اور نکل آیا اس کو بھی لگا لوں گی میں اس کے بعد تو اس کے بعد پھر جی یہ آ گئی ہے جی ٹی کلے پوٹ ٹی اچھا جی یہ بڑی مزیدار اگر آپ لوگ آپ سے یہ سب سے مزیدار چاہے تو میں بھی بس یہ بڑا آسان طریقہ ہے وہی ہلکہ سا میں نے کعوہ بنایا کعوہ بنا کے پھر میں نے اس میں دودھ ڈال دیا علاچی اگر ڈال نہیں اپنی مرجی سے وہ ڈال لیں پھر اس کو پھینٹ اچھا سا لگائیں میں کہ کیا ہی بات ہے اس جیسا ٹیسٹ کئی نہیں ہے اور جس کو جس کی لط لگ جائے وہ دوسری چائے ساری بھول جاتا ہے تو پھر میرے بھی یہی حالات ہیں اس کے بعد پھر یہ کیک منگوال لیا تھا کہ کیک بھی ہونا چاہیے بھئی مزیدار سا چائے میں کبھی کبھی تھوڑا ویسے بھی سردیوں میں یہ کیک اور یہ ابلے انڈے یہ تھوڑے اچھے لگتی ہیں یہ پیسٹری وغیرہ تو میں نے بھی منگوال لیا تو میں نے سپیشل انس کا کہ مجھے لہا کے دیں تو میراج بڑا ہی دلکار ہے تو پھر اس کے بعد پھر جائے بنائیں پورٹ ہوتا ہے اس میں بس گرم ہونے کی دیرہ جب یہ گرم ہو جاتی ہے پھر یہ مطلب سنبھلتی نہیں ہے باہر نکلتی جاتی ہے یعنی اس کو نائنٹی پرسنٹ پکاتے ہیں اور باقی جو ہوتا ہے چولہ باندھ کر دیتے ہیں تو پھر اسی میں وہ پکتی رہتی ہے اچھا اس کا بڑا ٹیشت تھا بڑا مزہ تھا یہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں اس کو پیالوں میں ڈالوں گی اور اس کی جو شکل ہے وہ خود ہی بتائے گی کہ یہ کیا چیز میں ہے اچھا اس کے بعد پھر میں انڈوں کا چھلکا جو ہے وہ نکالنا تھا تو میں ان کو دھو کے گرم پانی جو ہے وہ نکال کے تو میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا پھر ون بائی ون جو میں اس کا چھلکا اتار رہی تھی اچھا اس میں میں نے کیا کیا تھا کہ پہلے میں نے ابلتے ہوئے اس میں نمک ڈال دیا تھا اور جب ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کا چھلکا اتارنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو بس پھر اسی طرح میں یہ چھلکے اتار اتار کے میں اس در رکھتے جا رہی تھی ون بائی ون میں نے اس کے چھلکے اتار رہی تھی کیونکہ سردیوں میں انڈے جو ہے نا وہ پھر مزا آتا بڑا اور چائے کے ساتھ تو پھر بڑا ہی مزا آتا ہے اچھا یہ پھر میں ہی کر رہی تھی بچے میرے پاس ہی کھڑے تھے وہ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج ممہ نے انڈے بھی بوائل کر لی ہے اور ساتھ کیک بھی ہے اور کیک پھر پاس ہو تو بچے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اچھا یہ رہا پھر اس کو میں تھوڑا کٹ لوں گی چوری کے ساتھ ہی تو اس کے بعد رہی یہ میری چائے تو یہ ہے جی اس کو میں نے ہنڈی میں بنایا اور ہنڈی کے بعد میں ان کے جو پوٹ ہیں ایک پیالہ تھا ایک یہ مگہ تھا اسی میں ڈال لوں گی اور یہ دیکھیں کتنی مزیدار اس کی تو لک کتنی اچھی شاندار لگ رہی ہے کہ پس دے کے دل کر رہا تھا بس پی لے چائے نا تو یہ بڑا ہی مزیدار تھا اچھا جی یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں اس کو پیالے میں ڈالوں گی اس کی فائنل لک بھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ اس کی فائنل لک کیسی ہے اچھا جی اس کے بعد آگئی یہ پیالے کی باری اس کو کپ کو میں نے ادھر رکھ دیا تھا ٹری میں اور اب میں اس میں ڈال لوں گی چائے اور یہ میں اس کو ڈال دی تھی اور یہ بڑی گرم بنی دی تھی چائے بڑی مزیدار اور اس کے لک کی بتا رہی ہے کہ یہ کتنی ٹیسٹ دی ہے تو اس کو میں ڈال کے تو اس کا یہ ٹریک ہے کہ جب میں چائے ڈالتی ہوں نا پیالے میں تو اس کی جو مطلب اس اوپر سے کر کے جتفندوز ہونے کے لئے یہ ایک بہترین طریقہ ہے تو بس یہ دیکھیں آپ اس کی فائنل لک دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا ٹیسٹ خود ہی پتہ لگ رہے کہ یہ بڑی مزیدار ہے اچھا اس کو میں ٹری میں لگا لوں گی اور ٹری میں لگا کر پھر میں اس کو روم میں لے جوں گی پہلے آپ دیکھیں اس کی فائنل لک تو منڈے بھی بوائل ہیں اور چائے بھی دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ لیے کیک اور پیسٹریز اور بلیک پیپر بھی ساتھ رکھ لیے تھے نمک بھی رکھ لیے تھا سالٹ کہ انڈے جو ہے نا وہ اس کے بغیر جو ہے نا مزہ نہیں دیتے تو پھر میں نے اس کو بنا کے پھر انڈے تو ایک دم سے چٹ ہو گئے بچوں نے فوراں اٹھا لیا اور کھا لیا اور پھر آگے کیک کی باری تو یہ بڑے مزیدار کیک یہ کھا لوں گی اور پیسٹری بھی ٹیسٹ کی تھی یہ بھی مزیدار تھی پر اس کے علاوہ بڑا مزہ تھا چائے کا تو خیر چائے بھی ہو گئی تو بس یہ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو نا یہ ہونے چاہیے ساری فیملی کٹھی بیٹھ کے تو اس کو اس طرح انجوائی ضرور کیا کرے چائے کو اچھا اس کے بعد پھر یہ ایک پارسل آیا ہوا تھا تو پارسل جو نا وہ میں نے آرڈر کیے ہوئے تھے تو ون بے ون آ رہے تھے تو مجھ یہ چوٹی بیٹی کہتی ماما اس کو میں اوپن کروں گی کیونکہ یہ میرے لیے آیا ہے تو پھر میں نے بولا آپ کھولیے تو پھر انہوں نے جناب نے کھول لے تھے اور یہ دیکھیں اس میں سے یہ نکلے ہیں گلاو اور یہ بڑے اچھی آج کل یہ چال رہے ہیں ایسے بچیاں پہنتی ہیں اور بس اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی ایکسائیٹڈ بھی تھی پر کھل نہیں رہا تھا اسے اچھا خیر اس نے پھر بھی کھول لیا دوسری بیٹی بھی آ گئے کہ میں اس کی ہیلپ کروں کیونکہ بچوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم جو پارسل آیا ہے پتہ نہیں اس میں کیا آئے اب ہم اس کو کھول لیں تو اب یہ پہن کے کہتی تھی ماما میں پہن تھی ہوں تو اب میری ویڈیو بنائے میں ساتھ ساتھ پہنوں گی اور ساتھ اس نے ایک اور آرڈر کیا ہوا تھا جس میں اس کا ہیر پرنڈ آیا تھا اور پھر وہ بھی لے کے آئی تو کہتی تھی ماما اس کی ویڈیو بھی بنایا اور یہ دیکھے کتنے اچھے طریقے سے اس کو پہن رہا تھا اس کا دل کر رہا تھا کہ ویڈیو بس بنتی رہے تو یہ دیکھیں یہ بینڈ بھی لے کے آئی ہے ہیر بینڈ اور بس آج کل یہ بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کو جو ہے نا استعمال کریں اچھا یہ دیکھیں اچھا جی آج کا ویلوگ اتنا ہی نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی دعاوں میں شامل رکھئے گا سبسکرائب اور لائک ضرور کرئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ